اگر آپ پیز اپ اپلیکیشن سے بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ بزلی کا بل ہو چاہے وہ وارٹر کا بل ہو چاہے وہ غوم کا بل ہو یا کسی طریقہ کا بل ہو اگر آپ پیز اپلیکیشن سے بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ آپ کو پتا نہیں ہے کہ پیز اپلیکیشن سے بھی بل پیمنٹ کیا جاتا ہے جس طریقے سے فون پے سے گوگل پے سے پیٹیم سے بل پیمنٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ بجلی کا بل ہو چاہے وہ وارٹر بل ہو چاہے وہ کسی کا بھی بل ہو اسی طریقے سے پیز اپ اپلیکیشن سے بھی بل پیمنٹ کیا جاتا ہے بٹ آپ کو پتا نہیں ہے جس کے قرارے یوٹیوب کے اندر اس ریلیٹڈ ٹاپک فور ویڈیو سرچ کے ہیں اور ہمارے تھم لائن کو دیکھ کر کے اگر ہمارے ویڈیو پر کلک کے ہیں تو آپ ہنڈریٹ پرسن صحیح ویڈیو کے اندر آئے ہیں میں موبائل کی سکرین میں لچا کر کے پیز اپ اپلیکیشن کو اپن کر کے کس طریقے سے آپ بل پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ چیز سکھانے والا ہوں ویڈیو بہت ہی انفرمیسن ہونے والے ویڈیو کو اسکیپ کر کے بلکل ہی نہ دیکھیں شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ مائے گا ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اچھلے ہم موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چونٹی سی ریکویشٹ ہیں کہ ہماری چینل سعود کی ٹیک میں نہیں ہو تو نیچے ایک لال بٹن اس کو تبا کر کے ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور گھنٹے کو تبا کر کے آپ پیسل کر دیتا کہ اسی ریلیٹیڈ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو گائز میں موبائل کے سکرین پر آ چکا ہوں اگر آپ پیز اپ اپلیکیشن سے کوئی بھی بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں چیسے وہ الیٹرینک بل ہو یا واتر بل ہو بٹ آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو فل واش کیجئے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سکھ جائیے گا کہ پیز اپ اپلیکیشن سے بل پیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو سو روپیہ یا پچاس روپیہ کا دسکانٹ بھی ملے گا تو کیسے ملے گا کیسے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا پیز اپ اپلیکیشن میں جو ایکاونٹ کریٹ کی ہیں اور اس کا جو اپلیکیشن سے پیز اپ اس کو آپ کو اوپن کرنا ہوگا جو بھی آپ کے موبائل میں پیٹن یا فنگر پرینٹ ہوگا اس کو دبا کر کے کھول لیجیے گا تو آپ کا پیز اپ کا ہوم پیچ کچھ اس طرح سے نظر آ جائے گا اب یہ فون پہ ہی کی طرح ہے جیسے یہاں پہ چار اوپسن سے یہاں پہ چار اوپسن سے تو یہاں پہ ایک اوپسن سے بلز اینڈ ریچارج کا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی کلک کی جگہ تو یہاں پہ آپ موبائل ریچارج کرنا چاہتے ہیں یہ الیٹرینک بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر گیاس کس کا بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ الیٹرینک بل کا اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ الیٹرینک بل پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا تو بل پیمنٹ ہو جائے گا بٹ اگر آپ یہی سے بل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پیز اپ اپلیکیشن سے تو آپ کے لیے میں بتاؤں کہ آپ کو ڈسکاؤن بھی لے گا آپ کہاں سے کریں سب سے پہلے آپ کو لیفٹ سیڈ اوپر میں جو بھی آپ کا ڈی پی میں فوٹو ہوگا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایسے آنے آنا ہے اور یہاں پہ ایک option سے last میں آپ دیکھ سکتے ہیں cash points and offer اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہ صحیح طریقہ ہے آپ کے wallet میں کچھ پیسہ بھی آ جائے گا جیسے آپ bill payment کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا interface open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو stroll on کر کے نیچے سر آنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے bill payments offer اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کیجئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے one year electronic bill get up to 21 cash points تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کیجئے گا تو آپ کا main amount ہے 200 روپیہ wallet میں 200 روپیہ ہے اس کے بعد اس کا validity ہے ایک ماہ سے لے کر کر کے 31 ماہ تک یہاں پہ کچھ فائدہ دیا ہے minimum transaction value 200 روپیہ ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے bill payment کرنا ہے تو پہ 9 کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے پینو کے اوپر کلک کیجئے گا تو یہاں پہ ایک electronic کا options آیا گا آپ کو اسی electronic کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کیجئے گا تو بہت سارے یہاں پہ سیڈ آ جائے گا تو آپ کس area سے ہیں تو کس state سے ہیں جیسے میں بیہار سے ہوں تو نورت بیہار power direction company limited اگر آپ مہاراشت سے ہیں تو مہاراشت power direction company limited آئے گا اس کو سرچ کر لینا ہے تو اب اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کلک کیجئے گا آپ کے consumer number کیا ہے c a number وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے تو میں ہی فٹا فٹ ڈال دیتا ہوں تو اگر آپ کے c a number پتہ نہیں ہے تو view simple bill کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ c a number آپ کے bill میں ہوگا یہ آپ کو ڈالنا ہے تمہیں c a number مجھے پتہ ہے تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں فٹا فٹ جیسے کھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ c a number ڈال چکا ہوں اس کے بعد continue کے اوپر کلک کرنا ہے تو verifying details آپ کے details کو verify کرے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں north behederation company limited اس کا consumer ID یہاں پہ show ہو جائے گا no pending bills یعنی کوئی bills نہیں ہے view bills کے اوپر اگر آپ کلک کیجئے گا تو اس کا bill یہاں پہ show ہو جائے گا جیسے کھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو pay کے اوپر کلک کرنا ہے تو pay کے اوپر جیسے کلک کیجئے گا تو یہاں پہ resting ہوگا no bid due یعنی اس کا bill ابھی fill up کیا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے dismiss کر دینا ہے مال لیجئے اگر آپ کو electric bill نہیں pay کرنا ہے gas خریدنا ہے first tag خریدنا ہے تو یہ سارے چیز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کسی بھی electric bill piece of application سے کر سکتے ہیں جیسے pay کے اوپر کلک کیجئے گا تو آپ کا up pin ڈالنے کے لئے بولا جائے گا up pin ڈالیے گا تو آپ کا بجلی کا bill بھر جائے گا اور آپ کا account سے پیسہ کٹ جائے گا تو i hope یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا کی piece of application سے bill payments کیسے کیا جاتا ہے کوئی بھی confusion solution comment کر کے ضرور بتانا میں ہر ایک comment کو پڑھتا ہوں اس کی reply دینے کی کوشش کرتا ہوں دھنیواد